بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ سینئر آفسس لگے ہوئے ہیں یہ جب ہم قانون کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کی پوستنگ ایک کنسلٹیٹیو پروسس کے ذریعے ہوتی ہے آپ دیکھیں سارے کے سارے ہمارے بہترین آفسر لگے ہوئے ہیں پھر فینینسز کی بات جب آپ کر رہے ہیں تو دیکھو جتنا بھی ہمیں پروفیسر بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے گارمنٹ نے کی ہیں تو گارمنٹ کی ویل ہے تب ہی تو وہ کر رہے ہیں جواب دوں اس میں دیکھیں قانون ہے قانون میں یہ کہ انویسٹیگیشن بعد میں ہوتی ہے پہلے ایف آئی آر ہوتی ہے اگر آپ انویسٹیگیشن کریں گے ایف آئی آر نہیں لانچ کریں گے تو یہ قانون کی خلاف پر دیا ہمیں فورا ایف آئی آر دینی چاہیے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں کوٹ کے کافی ڈیسیشنز بھی آئے ہیں اور باقی آپ نے جو گریڈ کی بات کی ہے آپ نے گریڈ کی بات کی ہے مجھے میری نالج میں نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہاں پہ کوٹ میں بھی سمٹ کیا کہ یہ صرف پولیس بیس سلیشن نہیں ہونا چاہیے اگر ہم کہیں کہ یہ پولیس ہی کا ایشو ہے اور پولیس کو ٹھیک کرنے سے یہ مسئلے کا حل نکلے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے یہ کرمیل جیسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات ہے اور جب تک کرمیل جیسٹس سسٹم میں جتنی خرابیاں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گی ہم کوشش پولیس کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی میں کوئی اس پہ ایکسکیوز کروں کہ بھی نہیں اس کی وجہ سے اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم ٹھیک نہیں ہوں گے ہمارا کام ہے کہ پولیس اس کو ٹھیک کریں ہمارے اینڈ پہ انویسٹیگیشن ہے کہ انویسٹیگیشن کو کیسے ٹھیک کریں اس کے لیے بہت سارے افٹ ہوئے ہیں مطلب یہاں پہ ہم اتنا اس کو میڈیا میں ہائلائٹ نہیں کرتے لیکن آپ دیکھیں کاسٹ اف انویسٹیگیشن ہے گارمنٹ نے اس کو اس کے ریٹ ریوائز کیے ہیں اس کی ڈسپرسمنٹ کا سلسلہ تھا پہلے ریمبرسمنٹ ہوتی تھی ابھی آدھے پیسے ففٹی پرسنٹ گارمنٹ نے یہ ہمیں الاغ کیا ہے کہ وہ ایڈوانس میں انویسٹیگیٹنگ آفیسرز جوہاں لے سکتا ہے ہم نے انویسٹیگیٹر آفیسرزز کو علیدہ کیا ہے کہ بھی ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے دیئے دو سال پہ پابندی ہو کہ وہ فوکس ہو کے انویسٹیگیشن میں کام کریں ہم نے پروپوزل بھیج آئے کہ سب سے ایمپورٹن ڈیوٹی انویسٹیگیشن آفیسر کیا ہے ان کو ایک سیلری ایکسٹرا دنکھا میں ملنی چاہیے یہ پروپوزل ہمارا ابھی فینانس ریپارمنٹ میں ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا تو بہت سارے ایسے کام جو تھوڑے حصے میں ہوئے ہیں